بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام محمد خلیل ہے میں اورتو کا ڈیچر ہوں کل ہم نے میری آواز سنو سبق کا پیچ نمبر 57 ریڈنگ کیا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی بک پر لکھئے تھے اور سوالات کے جوابات ہم نے علکتی 4, 5 اور 6 حل کیئے تھے اور اس کے ساتھ سوال نمبر 4 جملو کا استعمال کیا تھا تو پیارے بچو آج سبق کا نام ہے میری آواز سنو سفر نمبر ہمارے پاس ہے 58 مشکل الفاظ کے معنی میں نے بورڈ پر لکھئے ہیں یہ بھی حل کریں گے اور ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی مزید ہم بک پر لکھیں گے اس سوالات کے جوابات ہیں مرپا ساتھ آٹھ نو اور دس حل کریں گے پیج محرمہ ہمارے پاس ہے 59 اس سوال نمبر 4 جملو کا استعمال اور اس کا پیج محرمہ ہے ساٹھ جو جملے بچے ہیں وہ آج ہم ان کو الفاظ کو جملو میں استعمال کریں گے اور لاس میں سبق کا خلاصہ تو پیارے بچو آپ بک کا پیج محرمہ 58 دیکھیں تو ریڈنگ کرتا ہوں مشکل الفاظ کے معنی آپ کتاب پر لکھیں گے اور ہائی لائٹ بھی ساتھ کریں گے سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو سلوک برتاؤ سلوک برتاؤ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو ترہ ترہ کے دکھ دیتے ہو اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو غارت تباہ غارت تباہ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لئے تدبیریں کرتے رہتی ہیں انہیں کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یومِ عرض منا جاتا ہے یومِ عرض زمین کا دن یومِ عرض زمین کا دن اس دن کے منانے کی غرص و غایت مقصد غرص و غایت مقصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی محول بگڑتا جا رہا ہے تم طالب علم ہو مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں تم بہت کچھ کر سکتے ہو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں خدارہ اللہ کے لئے خدارہ اللہ کے لئے مجھے تباہ ہونے سے بچا لو اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے پروان چڑھانا پرورش کرنا پرورش کرنا میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں آج کل جسے دیکھو موٹر سیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے اگر تم اس کی جگہ سیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھومے میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے جب انہیں سیکل کی سواری میں آر محسوس نہیں ہوتی آر شرم آر شرم تمہیں سیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے پلاسر کے تھیلے بھی میرے لئے شدید خطرہ ہیں شدید بہت زیادہ شدید بہت زیادہ خطرہ خوف ڈر کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو اور ہاں کار کھانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے لاز پر ہے تم کیا سوچ رہے ہو یہی نہ کہ اتنا بڑا کام اور میں ننہ سا طالب علم مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا یہ سوچ دل سے نکال دو یاد رکھو کترہ کترہ مل کر دریا بن جاتا ہے تم اپنے حصے کی شما روشن کرو شما سے شما جلے گی تو سارا محول روشن ہو جائے گا تو پیارے بچو آج ہم نے پیج مارک 58 دیڈنگ کیا ہے مکمل ہو چکا ہے کچھ الفاظ میں نے میں نے بورٹ پر لکھے ہیں وہ بھی دیڈنگ کر دیتا ہوں سلوک برتاؤ سلوک برتاؤ یومِ عرض زمین کا دن یومِ عرض زمین کا دن آر شرم خدارہ اللہ کے لیے غارت تباہ تو پیارے بچو اس سوال ہمارے پاس سوالات کے مقصد جوابات ہیں سات آٹھ نو اور دس پیج مارے پاس ہے 59 سوال نمبر آٹھ ہے زہریلے پانی سے زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں جواب زہریلے پانی سے آبی مخلوق مر جاتی ہے زہریلے پانی سے آبی مخلوق مر جاتی ہے سوال نمبر نو یومِ عرض کیوں منایا جاتا ہے یومِ عرض کیوں منایا جاتا ہے جواب انسان ان خطرات سے آگاہ ہو سکے جن کی وجہ سے زمین کا قدرتی محول خراب ہو سکتا ہے سوال دس اور لاحق سوال ہے قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جواب کار خانوں کا دھوان اور زہریلا مواد ختم کرنا شجرکاری کرنا اور کم دھومے والی گاروں کا استعمال کرنا تو پیارے بچوں اس کے بعد سوالات کے جواب آپ کو دھوانے ہیں سوال نمبر چار ہے جمروں کا استعمال کچھ جمریں ہمارے پاس باقی ہیں آج جب ہم وہ حل کریں گے پہلا جمرہ ہمارے پاس ہے موت کے موہ میں جانا سامپ کے کاٹنے کی وجہ سے اکرم موت کے موہ میں چلا گیا دسہ ہے روا رکھنا ہر کسی سے مساوی سلوک روا رکھنا چاہیے لاسہ ہے پروان چڑھانا مالی نے بڑی محنہ سے پودوں کو پروان چڑھایا مالی نے بڑی محنہ سے پودوں کو پروان چڑھایا تو پیارے بچوں لاس میں ہمارا سبق کا خلاصہ ہے سبق کا عنوان ہے میری آواز سنو آپ سبق کو دو سے تین مرتبہ اچھی طرح پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ خلاصے کو ذہن میں رکھ کر آپ ترتیب وار اس کو لکھیں گے لیکن لکھنے کے انداز یہ ہوگا کہ پہلی ریان آپ اس طرح لکھیں گے کہ میں ایک سیارہ ہوں وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے تو پیارے بچوں نوٹ کھولیں نوٹ سے میں ریڈنے کرتا ہوں میں ایک سیارہ ہوں وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی میں جیسی نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی میرے سینے پر جنگل تھا جن میں جانوار بھاگتے پھٹتے تھے دریاؤں اور سمندروں کے پانی صاف تھے محول پر سکون تھا پھر یوں ہوا حضرت انسان نے میرا حلیہ بگار دیا اپنے فائدے کی خاطر درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا جب بھی کوئی درخت کرتا ہے میں تھنڈی آہاں بڑھتی ہوں یا افسوس کرتی ہوں ترقی کے لالچ میں یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ چمنیوں سے اٹھنے والا دھوان کس طرح کسافت سے میرا دامن علودہ کر رہا ہے ایٹم ام کی ایجاد پر انسان کو بڑا فخر ہے فخر کے مددہ ناز ہے لیکن اس کے نقصانات کے بارے میں سوچنے کی زہمت کوئی نہیں کرتا زہمت تکلیف اتویات کے چھکڑاؤں کی بدولت میری فضاء زہر علودہ ہو رہی ہے ذریعہ پانی ندی نالوں میں بہانے سے یہی پانی دریاؤں میں جب جاتا ہے تو سمندری مخلوق اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے تمہیں تو کار کھانے روان دوان رکھنے چاہیے اس سے تمام اب مخلوق موت کے موں میں چلی جائے گی کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤں کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کی کوچنگ کی ویاد سے دنیا بھر میں بائیس اپریل کو یوم ارز منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد انسان کو ان خطرات سے اگاہ کرنا ہے جس سے میرا قدرتی محول بگڑتا جا رہا ہے تم طالب علم ہو مجھے تم سے بہت سے امیتیں ہیں موٹر سینکل کی جگہ سینکل کی سواری کی جائے اور دھومیں میں کمی واقع ہو جائے گی کار خانے داروں تک میرا کار خانوں تک کار خانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچا کر کچھ تدابیر اختیار کر کے قدرتی محول کو بچا لیں تو پیارے بچوں آج کا علیہ السلام مکمل ہو چکا ہے کوئی بات سمجھ نہیں ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورسائی بھی کر سکتے ہیں میں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اہمی اناسد ہو